پوچھا گیا کہ آپ نے گندم سکینڈل میں اتنے بلینز کھائے ہیں تو اگلا جواب دیتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو اگر فارم 47 کی بات کروں گا تو مسلم لیگ نون مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی مفتگو کرنے والا وہ کٹ پتری تھا جو میرے مدد مقابل تھا وہ فارم بھی لائے ہوا تھا اب آئے کہ جس کا جھوٹا ہوگا جس کا جالی اور فرجری ثابت ہوگی اس کو میں جیل بیجوں گا بھائی فرجری اگر کسی کہیں ثابت ہو جائے گی ایک جماعت جس کا اجنڈا یہ ہے کہ اس نے ملک میں سیاسی انتشار پھلانا ہے ہم ان کی پگڑیاں جو ہیں ان کو ہم فوٹوال بنا دیں گے تو اس طرح سے عدلیہ پرفارمنس بڑھ جائے گی پارلیمنٹ ہے یا جو ہماری جمہوریت ہے وہ نوروے کو بھی کراس کر دی ہے ہم سکینڈینیویا سے بھی آگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اتر کازمی کے شو میں تحریک انصاف کے شویب شہین نے الیکشن ٹربیونر میں جو نون لیگی اپنے فارم فوٹی فائی پیش نہیں کر رہے اس پر بات کرتے ہوئے شویب شہین نے لائیو شو میں ایسے دلائل پیش کیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامباد کی تینوں سیٹوں پر نون لیگ دھنلی کر کے جیتی ہے آئیں پہلے شویب شہین کے دلائل سنتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نون لیگ کو بینکاب کیا پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں اس آواز کے تین ہلکے ہیں یہ میری کانسٹوینسی ہے جہاں ہنڈر پرسنٹ میڈیا آوسس ہیں جہاں انٹرنیشنل میڈیا ہے جہاں یہ سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے پریزیڈنسی ہے ڈیپلومیٹک انکلیب ہے یہ سارے میری کانسٹوینسی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ایک میرا پولنگ سٹیشن تھا ان کو کہیں سارے چھوڑ دیں جہاں پریزیڈنسی کے امپلائیز پرائم منسٹر کے امپلائیز آفس کے امپلائیز اور آپ کے ڈیپلومیٹک انکلیب میں رہنے والے اس سارے ریڈ زون میں رہنے والے جو بھی لوگ تھے سب نے وہاں موٹ پول کیا ہے وہاں بہت بڑی لیڈ سے میں ریتا ہوں ان کو باقی سب چھوڑ دو ایک فارم کے اوپر آ کر کے آپ فیسٹا کر لیں ایک فارم پر فارٹی فائیب لے آؤ اس پولنگ سٹیشن کا جس پولنگ سٹیشن کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جہاں انوار کاکڑ صاحب رہتے ہیں اس کے اندر جو پولنگ ہوئی یا اس کا رجلٹ لے آئیں ہو سکتا ہے کاکڑ صاحب نے بھی آپ کو ووٹ دیا مجھے توقع نہیں ہے اس لیے کہ کاکڑ صاحب کو پتائے پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی نے کمپیننگ کی آپ کے اور مجھے لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کاکڑ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے گندم سکینڈل میں اتنے بلینز کھائے ہیں تو اگلا جواب دیتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو اگر فارم 47 کے بات کروں گا تو مسلم لیگ نون مو دکھانے کے قادل نہیں رہے گی دیس سواز دی ریپلائے ٹو مسٹر عنیف عباسی اب میں آگے چلتا ہوں آپ سے وہ کاکڑ صاحب اس کو مصرد کرتے ہیں پر عنیف عباسی صاحب نے یہ میڈیا پر کہا تھا آپ اپنے امنے جو سو کارڈ امنے عباسی کی سٹیٹمنٹ آن ائر موجود ہے آپ چھوڑیں اس بات کو کارکڑ کے کیا ایسیت ہے اب آگے چلتے ہیں یہ جب ہم سانداد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یہ وہاں آ کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹرپنڈل کا معاملہ ہے اور مستقل سینکڑوں پروگرام ان لوگوں نے کیے ہیں اور پھر جب ہم سبریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے گئے ہیں کیوں جی یہ کمیشن کے لیے کیوں نہیں گئے یہ الگ بات ہے کہ ہماری پٹیشن ہی نہیں لگائی نہیں بنتی ڈیسمس کر دو نا وہ پٹیشن تو فکس کر دو نا ہمارا گلہ کیا ہے کہ ہمارا یہ تو حق ہے کہ ہماری بات سنی جائے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی ٹرپنڈل جائیں پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ فارم فارٹی فائیو کدھر ہیں یہ میڈیا کے پریشر میں آکے فارم فارٹی فائیو لاکے الیکشن کمیشن کے بار انہوں نے پریس کانفرنس کی تینوں ایم ایز نے لیکن گفتگو کرنے والا وہ کٹ پتلی تھا جو میرے مدے مقابل تھا وہ فارم بھی لائیا ہوا تھا اب جب ہائی کورٹ الیکشن ٹرپنل نے بلایا الیکشن ٹرپنل نے پچھلے دو مہینے سے دھائی مہینے سے کیس پینڈنے گا آج تک نہ وہ جواب دے سکے نہ ہی وہ اس کو فارم فارٹی فائیو لے کر آئے نہ افیڈیوٹ جمع کر آیا ٹرپنل نے کیا کہا کہ آپ اپنے بیان الفی کے ساتھ فارم فارٹی فائیو انہوں نے کہا جی جواب دے دو اپنا آپ افیڈیوٹ دے دو اور ساتھ اپنا جواب کرا دو آپ اپنا کیا نام ہے فارم فارٹی فائیو آپ جیتے ہوئے بات ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے ہمیں کہا ہے کہ جس کا جھوٹا ہوگا جس کا جالی اور فرجری ثابت ہوگی اس کو میں جیل بیجوں گا بھائی فرجری اگر کسی کہیں ثابت ہو جائے گی تو پچھا تو ہوگا اس کے خلاف میں بھر جاکومنٹ لے کے چلا جاؤں کسی آثوریٹی کسی گورنمنٹ سرمنٹ کسی ٹریکٹر کسی آئی کورٹ میں تو میرا خلاف تو پچھا ہوگا نا تین مجرم ہیں میرے میرے کیس میں نمبر ون ریٹرننگ آفسر جس نے یہ فورجری کے ساتھ شریک کے جرم ہے نمبر ٹو تارک فضل چودری جو اس کا بینیفیشری گیا یہ تو ملزم ہے نا میں اس کو ملزم کر دیتا ہوں میں تصصیح کر لیتا ہوں آپ کے الفاظ ملزم ہے نا نمبر ون آرو آج تک نہیں پیش ہوا اس کو کہا گیا آپ اپنے فارم لے آؤ اور آپ اپنا جواب جمع کر آ دو افیڈیوٹ جمع کر آ دو آج تک نہیں آیا نمبر ٹو تارک فضل چودری جو خود ڈھونڈتا پھرتا تھا جو ٹریبنل جاؤ ٹریبنل جاؤ ٹریبنل نے بلا لیا آج آج جواب جمع کر آیا آج تک جواب بھی نہیں آیا اور نہ ہی وہ اپنے فارم لیا نہ افیڈیوٹ دیا ٹھیک ہے تیسرا ملزم ہے تیسرا ملزم جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے میرے کیس میں کیا کیا گیارہ فرمی کو الیکشن کمیشن نے سٹے دے دیا لکھ کے دیا کہ جناب آپ کا پروسس آف کنسولیڈیشن اس سسپینڈڈ یعنی یہ جو جمع تفریق ہونی ہے نووٹوں کے گنتی یہ ہم بعد میں کریں گے ٹھیک ہے ابھی نہیں کریں گے گیارہ کو ریٹرنے گفتر نے لکھ کے دے دیا لائٹنگ میں اوریجنل جناب پروسس آف کنسولیڈیشن اس پوسٹ پونٹ اور فردر آرڈس ٹھیک بارہ کو نوٹیفکیشن ہے گیارہ کا اور سٹین کا خود اپنا دیا ہوا ہے اس سے بڑا الزام ہے اور کیا دوں گا اور عدالت نے اس کے اوپر کہا کہ یہ انلی دس گراؤنڈ ان کو پچھلی انہوں نے تو اس کے اوپر عدم اعتماد کا احزار کر دیا اور الیکشن کمیشن نے ٹربیونل سے جواب مانگ لیا تو لیٹر صاحب آپ کو انہوں نے کیا بتایا ہمیں بلالیا کل چھے بجے تاریخ کو ہم نے آج ہی ریٹ پٹیشن فائل کر دیا جو کل صبح سعباد ہائی کور کے چیف ڈیسٹرز کے پاس لگی ہوئی ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ نوون کا انگیز جا جا فیزون کاز یہ تو میرا ملزم ہے الیکشن کمیشن یہ کیسے سن سکتا ہے کہ نہیں جناب یہ الیکشن ٹربیونل درستہ یار یہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ الیکشن ٹربیونل تیز ہی کر رہا ہے آپ کو پتا ہے لاؤ میں نہیں دیا یہ بلکل آپ نے پہلے بھی بتایا تھا ہمیں ایک بریک لے لوں آت کی سیٹوں والا معاملہ ہے اس کے جو آپٹکس اب تک ہیں وہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے حکومت کے لیے آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں آپ کے ایمین ایس جیتے ہوئے ہیں ان کو تو چاہیے کہ جائیں سارا ریکارڈ سامنے رکھیں اس پہ بھی بات کیجئے گا اور دوسرا ایکانومی کے حوالے سے بار بار آپ حکومت حالیت انہوں میں کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کام ہوئی ہے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو بیانیاں ہے یہ معیشت میں بہتری کا وہ اس طریقے سے میڈیا میں عوام میں ہمیں نظر نہیں آرہا دیکھیں جو تو اسلام آباد کے کیسز کا ایشو ہے وہ تو انڈیویڈول اس پہ کوئی پارٹی کا کوئی پالیسی نہیں ہے یا پارٹی کوئی ڈکریٹ نہیں کر رہی کہ یہ ہونا چاہیے یا پارٹی کا کوئی موقع نہیں ہے یہ تو انڈیویڈول کینیڈیٹس جو وہاں جیتے ہیں ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے کیسز کو یا ٹریبیونلز میں جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو یہ انڈیویڈول لیول پہ سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی پارٹی پالیسی ہے یہ پارٹی میٹر نہیں ہے دیکھیں دوسرا جو آپ کا سوال ہے انفلیشن کم ہوئی ہے یا حکومت کہہ رہی ہے وہ تو ہم ہی کہہ رہے آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں گھی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پیٹل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ایک جماعت جس کا اجنڈا یہ ہے کہ اس نے ملک میں سیاسی انتشار پھلانا ہے اور معیشت کو کبھی بھی سیٹل نہیں ہونے دینا وہ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ گلاس خالی ہے آدھا خالی ہے لیکن گلاس آدھا فل ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا فل کرنے جارے ہیں شاہد صاحب آپ کی جماعت کا بھی کردار ہے ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے حکومت والے یہ کہتے ہیں آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا آپ بات چیت کرنے کہ جب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی اتنا اثر کیوں آپ ان سے ناراض ہیں میں اب جلدی بات ختم کروں گا سب سے پہلی بات ہے حق حکمانی عمام کا ہے یہ کٹ پتلی ہیں یہ لے آئیں فارم فٹی فائب یہ اپنی گوڑویل شو کر دیں آئیں کمیشن بنائیں ثابت ہو جائے گا کہ کتنے ہیں آپ کے سامنے سامبات یہ اتنے پچے تھوڑے ہیں تو لہٰذا ان کٹ پتلیوں سے ہم بات کریں اور کس کے لئے کریں کیونکہ ان کو لجٹی بیسی دیں کہ جناب آپ صحیح حکمان ہیں دوسری بات رول آف لاؤ کے بغیر نظام انصاف کی بہتری کے بغیر کوئی انویسمنٹ کبھی نہیں آ سکتی اس لئے نظام انصاف درست کریں یہ جو چادر چادیواری کے بامالی اس کو پکڑو اس کا گھر تباہ کرو اس کو یہ کرو اس طرح کی جو انتشار پیدا کیا ہوا ہے انہوں نے بائیمانی کے دریئے اس طریقے سے نہیں آتی ریاست علیہ آزاد صاحب آج فیصل وارڈر صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے آپ جو ہے صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار ہیں بار کا اور بینچ کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں پر جت سائبان کے اوپر تنقید ہوئی آپ کی جو بار ہے وہ کس طرح اس کو دیکھتی ہے اور آپ کا کیا موقع فیصل آنے سے میں کاظمی صاحب بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جڑی شری کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں جو پریس کانفرنسز ہوئی وہ بھی یکے بعد دیگرے ایک ہی اجنڈے کے تحت یہ ہو رہی تھی اور اس سے پہلے اگر آپ اس سیکونس کو دیکھیں تو وہ ججے سہبان والا جو چھے ججے سہبان نے خط لکھا تھا یہ اس کی کانٹینویشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آج بھی میں نے ان کو سنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوان فورٹی سے عدلیہ جو ہے وہ نمبر ون پہ آ جائے تو کیا آپ عدلیہ کی تظلیل کر کے عدلیہ کو انڈرمائن کر کے عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس کر کے ان کو پریشرائز کر کے تو آپ اس طرح یہ تو اگر نمبر ون پہ آنا ہے تو حکومت کو سپورٹ کرنا ہے عدلیہ کو آپ نے اگر عدلیہ سے پرفارمنس لینی تو بینگ گورنمنٹ آپ نے اس انسٹیوشن کو اپ لیفٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنا ہے اس کی انڈیپنڈنس کو آپ نے قائم رکھنا ہے آپ نے اس کی عزت اور تقریم کا آپ کو خیار رکھنا ہے اب یہ نہیں ہوتا آپ یہ ایک طرف سٹیٹمنٹ دے کہ ہم ان کی پگڑیاں جو ہیں ان کو ہم فوٹوال بنا دیں گے تو اس طرح سے عدلیہ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی شخصیات یا پھر حکومت کے جو اتحادی دوست ہیں وہ اکثر ٹی وی پہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی عدلیہ کا جو رینکنگ ہے وہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی ہے ایک سو تیس پہ چلی گئی ہے پر یہ وہ سارے پارلیمنٹیرین ہیں یہ تاثر ایسے دیتے ہیں کہ جیسے جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا جو ہماری جمہوریت ہے وہ نوروے کو بھی کراس کر گئی ہے ہم سکنڈینیویا سے بھی آگئے ہیں آج بیس کے قریب ایم این اے حضرات اور سینیٹر حضرات جو ہیں فیصل وارڈا سب کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ اس طرح کا تاثر دینا کہ ایس ادلیہ ورسز پارلیمنٹ دیکھیں ادلیہ کی انڈیپینڈنس کو تو سارے سپورٹ کرتے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ادلیہ جو ہے وہ بھی انٹرفیر کرے حکومتی معاملات میں آپ نے دیکھا کہ نہ ان کو اتنے کوئی فانانس کا بہت کوئی انڈیپت ان کے پاس وہ نہیں ہوتی لیکن جو سٹیل مل ہے اس کے فیصلے کیے گئے تو جب ادلیہ کا رول بھی ایسے ہو تو پھر دیفنیٹلی ایک تصادم جیسی شکل بنتی ہے جو کہ انکورٹی بھی ہے رانو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تناو ہے جو بار بار یہ چیز میڈیا میں ڈسکس ہوتی ہے do you think کہ کسی قسم کی ٹینشن ہے عدلیہ اور انتظامیہ یا مکننہ کے بیچ میں دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ ہماری عدلیہ آج بالکل انڈپینڈنٹ ہے اور آپ کی عدلیہ جو ہے اس کا جو جھکاؤ ہے ایک طرف نہیں ہے تو پھر ہماری رینکنگ جو ہے وہ انڈ پہ نہ ہوتی پھر ہماری رینکنگ جو ہے یا آپ لوگوں نے سیاستدانوں کی رینکنگ کروائی دنیا میں میرے خیال میں پہلے دوسرے نمبر پہ جس ملک کی دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ڈیموکرسی ہے وہ اس کے بھی حالات اسی طرح کے ہیں جب عدل ہی نہیں ملے گا جب دیکھیں سارے معاملات جو ہیں عدل سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہی اختتام ہوتے ہیں جب ناظرین آپ نے تینوں میمانوں کی گفتگو سنی شیف شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب ان کے حق میں عدلیہ سے فیصلے آتے ہیں تو یہ عدلیہ کے گیت کرتے ہیں اور جب ان کے خلاف فیصلے آنے لگیں تو یہ عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں اور عدلیہ کو کالی بھیڑوں کا نام دیتے ہیں ریاست علی ازاد نے بلکل ٹھیک کہا کہ ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا حکومت کا کام ہے مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ان کی پگڑیوں کا فٹبال بنائیں گے یہ ہماری عدالتیں ہیں ان کو ہم نے ہی مضبوط کرنا ہے اور ہم ان پر کیچڑ اچھالنے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہماری عدالتیں ایک سو اکتالیس نمبر پر ہیں جب ہم اپنی عدالتوں پر کیچڑ اچھالیں گے ان پر اعتماد نہیں کریں گے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری عدلیہ کیسے ایک نمبر پر آئے گی شہیب شہین نے کہا کہ آج ججز الیکشن ترڈینل میں ان سے فارم فورٹی فائف مانگ رہے ہیں مگر میرے حریف ڈاکٹر تارک فضل چودی الیکشن کمیشن میں پیٹیشن لے کر چلے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان ججز پر اعتماد نہیں اس لیے ان ججز کو تبدیل کیا جائے حالانکہ الیکشن کمیشن میرا سب سے بڑا حریف ہے اب الیکشن کمیشن میرے خلاف کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس ججز کو الیکشن ترڈینل میں لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے امیر ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ